اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج کا جو لیٹر ہے تو یہ 28 جنوری 2024 کے ڈانیوز پیپر سے لیا گیا ہے لیٹر کا نام ہے راولپنڈی واؤز اس سے ہم گریمر سیکھنے کی کوشش کریں گے اچھا واؤز کہتے ہیں پریشانیاں تو سٹارٹ کرتے ہیں The streets in راولپنڈی have been dug open for laying gas pipelines for the last four months اچھا سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ یہ structure ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں present perfect اچھا present perfect ہمیشہ یاد راکو یہ کیا کرتا ہے یہ کسی past event کو کس سے ملاتا ہے past event کو ملاتا ہے present کے ساتھ present کے ساتھ ملاتا ہے present event کے ساتھ یعنی اس میں ہمیشہ two points ہوتے ہیں present event کا مطلب ہے کہ اس کو کہتے ہیں speech time یعنی ابھی جو یہ writer ہے یہ writer نام نہیں لکھا ہے ابھی جو یہ بات کر رہا ہے جس time یہ لکھ رہا تھا تو یہ past event کو present کے ساتھ ملا رہا تھا اچھا past event کو آپ نے جب ملانا ہو تو past event جب ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ present perfect میں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ indefinite ہوتا ہے یعنی unspecified ہوتا ہے اس بات کو سمجھو unspecified ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ unspecified تو ہوتا ہے لیکن within time frame ہوتا ہے within time frame اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو time expression آئے گا تو اس کے ساتھ یہ آئے گا کہ for example this year یا this week this week یہ مسئلہ ہو رہا ہے مطلب اب یہ week چل رہا ہے یا this month وغیرہ this month ادھر لیکو month لیکو this year لیکو تو اس طرح یا this century وغیرہ جو بھی ہیں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے ہم اس کو میں ابھی connect کروں گا کس سے connect کروں گا میں اس کو connect کروں گا simple past سے لیکن پہلے میں آپ کو کیا کروں یہ والا sentence سمجھا رہا ہوں صحیح ہے حچہ تو یہ جو ہے indefinite یا unspecified time frame کو لے کر present سے ملا رہا ہے کیوں ملا رہا ہے اس کا reason بھی یہ ہے کہ اس کا جو effect ہے past کا past کا جو effect ہوتا ہے effect تو ہمارا جو present ہے اس کو effect کرتا ہے ہمیں اس سے غرض ہوتا ہے اس کو effect کر رہا ہے کیونکہ یہ کہہ رہے کہ the streets in robindia have been dug open for laying gas pipelines for the last four months یہ کہہ رہے کہ چار منز سے جو ہے وہ dug open اس کی کودائی ہوئی ہیں streets کی اور کس لیے ہوئے کیونکہ gas pipelines کو بچا دیں پچھلے چار مہینوں سے اب اس کو سمجھو اچھا اس میں تو یہ bin کا استعمال ہے تو یہ passive wise ہیں passive wise کا ہے یہ بھی سمجھو اچھا اس کے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے تھے the streets have dug open کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن bin اس لیے آیا ہے bin یا اس کو pronounce کرتے ہیں bin bin اس لیے آیا ہے کیونکہ اب یہ writer جو ہے یہ کس چیز پہ focus کر رہا ہے یہ focus کر رہا ہے یہ تو اچھا یہ تو completion پہ focus کر رہا ہے اس میں اچھا یہ بھی سمجھو پرفیکٹ میں چیز ہمیشہ complete ہوتی ہیں اس کو بتاتا ہوں پہلے سمجھو کہ bin کا استعمال اس لیے ہوا ہے اس لیے passive wise کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ جو writer ہیں یہ last four months یعنی duration پہ focus کر رہا ہے یعنی how long have the streets been dug open تو اب کانسر آئے گا the last four months پچھلے چار مہینوں سے اچھا اس structure میں یہ ہے نا میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاؤں tenses کے حوالے سے tenses میں ہمارے ساتھ اچھا tense ہوتا ہے tense ایک ہوتا ہے tense اس کو توڑا سمجھ لے ایک ہوتا ہے expect expect ہمیں بتاتے ہیں کس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز دو چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز یعنی perfect ہے کہ نہیں perfect ہمارے ساتھ tenses میں نام میں perfect ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ complete ہے کہ نہیں کیا مطلب کوئی action نا یہ اچھا یہ ہمیشہ verb سے verb سے ہمیں بتائے گا یا progressive یعنی continuous ہے کہ نہیں یہ نام استعمال ہوتے ہیں tenses میں continuous کا مطلب ہے کہ incomplete ایک چیز incomplete ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ continuous ہے نا اور incomplete کیا ہوتی ہے وہ verb ہوتا ہے یعنی action ہوتا ہے action ہوتا ہے اسی طرح ہے نا action ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے اور tenses ہمیں بتاتا ہے time کے بارے میں کہ یہ past ہے یا present ہے وغیرہ تو اس سے ہمیں پھر پتا چاہتے ہیں ہم اس طرح جو speaker ہوتا ہے تو وہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتا ہے کہ tense کونس ہے یعنی زمانہ کونس ہے اور expect expect میں دو چیزیں بیسیکلی complete ہے complete نہیں ہے اچھا ایک چیز ہے وہ جو ہم simple کا استعمال کرتے ہیں وہ timeless ہوتا ہے اس میں وہ timeless ہوتا ہے یا وہ fact کے اوپر ہوتا ہے وہ fact کے اوپر ہوتا ہے اس کو سمجھو اچھا اس میں جو اہم چیزیں ہمارے ساتھ وہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ یاد رکھو اس میں دیکھو ڈگ ہے ڈگ ادھر میں لکھتا ہوں ایک ہمارے ساتھ ڈگ تو یہ استعمال ہمارے ساتھ کیا استعمال ہے have کا استعمال ہوا ہے بن کو چھوڑو وہ passive wise ہے لیکن بیسیکل یہ structure ہے present perfect کا کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والا یہ بتا رہے کہ کوئی چیز مکمل ہے complete ہیں complete ہیں اور یہ بتا رہے present بتا رہے present بتا رہے سیئے اچھا اس کا ہمیں جو نا ورپ سے کس طرح پتہ چلتا ہے ورپ سے اس طرح پتہ چلتا ہے اگر یہ ہمیں aspect بتا رہے کس طرح aspect بتا رہے اگر اس کے ساتھ ing ہوتا تو اس کا مطلب کہ یہ کوئی چیز continuous ہے جو بھی ہے past میں ہے وہ تو ہم اس سے دیکھیں گے نا auxiliary ورپ سے دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن اس سے ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ have plus dug ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ کوئی چیز complete ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو action ہے وہ complete ہے اتنا سمجھو وہ تو complete ہے dug open اس نے streets کی قدائی کی ہے وہ complete ہے aspect ہمارے ساتھ یا complete ہوتا ہے یا incomplete ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ والا point ہے کہ یہ complete تو ہے ہے اچھا اب کون سا ہمارے ساتھ ہے یہ present ہے present perfect ہے present perfect ہے اور بن کا استعمال اس لیے کیا ہے writer نے کیونکہ یہ کس چیز پہ focus کر رہا ہے یہ time پہ focus کر رہا ہے activity تو complete ہے اس پہ بھی focus کر رہا ہے لیکن time پہ کر رہا ہے کہ دیکھو نا چار مہینوں سے ویسے پڑے گیس pipeline کے لئے چار مہینوں سے ویسے کے ویسے پڑے کچھ اس پہ اور کام نہیں ہو رہا ہے اچھا ایک اور یہ چیزیں اس کو سمجھو اب ابھی میں compare کرتا ہوں آپ سمجھ جاؤ گے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے simple past simple sorry simple past ہوتا ہے ہاں simple past میں یہ ہے ہمارے ساتھ کہ اس میں ہمارے ساتھ جو action شروع ہوتا ہے وہ بھی past میں ہوتا ہے اور complete بھی start بھی past میں ہوتا ہے اور complete بھی past میں ہوتا ہے یعنی اس کو اس طرح سمجھو وہ بھی past میں ہوتا ہے simple past has nothing to do with present present کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل تعلق نہیں ہے بالکل تعلق نہیں ہے مطلب یہ simple past ہم استعمال کرتے ہیں narrative کے لئے narrative کے لئے یا order کے لئے آپ کہتے ہو کہ i did my secondary schooling in twenty in twenty twenty یا آپ دن کے تو i did my fac in twenty twenty one i did my bachelor in twenty twenty three وغیرہ اس طرح کہتے ہوں اس کے ساتھ ایک time ہوتا ہے ایک fixed in twenty in twenty nineteen وغیرہ time ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ اس میں فرکس کو سمجھو یہ specified ہوتا ہے ہمیشہ specified ہوتا ہے ایک point آپ کو بتاتے ہے کہ کب ایک کام ہوا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ بھی اب کو time بتاتا ہے لیکن یہ within time frame بتاتا ہے اور وہ وہ ہمیشہ اب complete وہ ابھی start ہوتا ہے یعنی this week کا مطلب ہے کہ i have been i have i have i have i have worked this week مطلب ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں یہ week جاری ہے اس کے یہ مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے اگر اس طرح سمجھو تو اب کہو گے کہ i have i did my fac last year تو اس میں last year اپنے mention کے کہ last year سیئے ایک تو یہ بات ہے اگر میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤ سمرائز کروں کیونکہ ابھی پہلا sentence or time اس نے زیادہ لیا ہے اس کو دیکھو simple بتاتا ہوں ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے simple past ایک ہوتا ہے present perfect اچھا یہ ہے نا اس میں کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ it has nothing to do with present کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے it is just for order آپ ایک چیز کو order دیتے ہو کہانیاں سناتے ہو لیکن اب اس پہ present پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے یہ disconnect ہے اور اس کو grammarian لکھتے کہ یہ psychologically کیا ہوتا ہے connected ہوتا ہے psychologically present کے ساتھ connect ہوتا ہے connect ہوتا ہے یعنی اس کا آپ کے ساتھ کوئی ابھی آپ پہ اس کا اثر ہوتا ہے ایک تو یہ ہیں اور بھی ہم استعمال کر دے لیکن ادھر جس سنس میں استعمال ہوئے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ایک چیز recent ہوئی ہے تو آپ کا اثر مطلب آپ پہ اس چیز کا اثر ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ہیں اور اس کے ساتھ میں نے بتا دیا simple کہ کوئی کام نہیں ہے present کے ساتھ اس کا present کے ساتھ ہیں اچھا اب آگے دیکھتے ہیں the work is carried out at a snail pace work جو ہے نا یہ تو simple sentence ہے کہ work carried out ابھی مطلب ہو گیا ہے at snail پہلے تو یہ ہوا تھا کہ اب جو کام مکمل ہوا ہے وہ تو snail pace مطلب بہت آرام سی ہوا ہے بہت slowly ہوا ہے causing trouble to the residents of the city یہ بھی میں نے بتایا تھا ادھر تک تو sentence complete ہے نا the work is carried out at a snail pace اچھا یہ carried out جو نا یہ ووب ہے یہ اس کو phrasal verb کہتے ہیں نا carried کے ساتھ out ہے تو یہ meaning دیتا ہیں تو اچھا یہ بھی سمجھو کہ جب verbal ہمارے ساتھ کوئی phrase ہو تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا دوسرا preposition لگا سکتے ہوں ادھر ہے نا carried out یہ اصل میں carried out جو ہے نا یہ ایک ہی وہ ہے word ہے تو ویسے دو preposition ساتھ نہیں آتے ہیں یہ سمجھو دو preposition جو ہے نا preposition وہ کبھی بھی ساتھ نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلا والا preposition ہے آپ کے carried کے ساتھ ہے جو پھر آپ کو ایک meaning دیتا ہے آپ نے ویسے دیکھا ہو نا پیسے وائس میں آخر میں preposition 8 آتا ہے off آتا ہے یہ اس لئے کہ وہ اس میں کیا ہوتے verbal phrases وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک concept ہے اس میں سمجھ لو اچھا تو یہ کہتے کہ کام تو بہت slow ہوا اور ابھی یہ جو ہے نا ادھر تک sentence complete ہے آگے بتا رہے causing trouble to the residents of the city causing trouble وہی میں نے کہا جرن فریز ہے اس کو ہٹا دو تو تب بھی آپ clear نہیں ہٹا اس کا مطلب ہے کہ additional information دے رہے additional information دے رہے اچھا unreasonable water bills are another problem اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ bills جو ہے نا bills یہ ہمارے ساتھ یا water bills اچھا یہ وہ اس کو compound noun بھی کہتے ہیں compound noun اس کو سمجھو دے اس کو کہتے ہیں compound یہ نا bills تو یہ تو یہ بھی complete ہے کہ bills کیا ہے bills are another problem sentence complete ہے لیکن کون سے bill water کے اچھا یہ بھی clear ہے اصل میں یہ compound noun نہیں لیکن یہ work کرتا ہے as a modifying adjective کام کرتا ہے modifying adjective آپ کہہ سکتے ہوں لیکن ویسے یہ ہے compound noun unreasonable اب یہ ہمارے ساتھ adjective ہے unreasonable 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 مطلب ہے کہ اس کے بہت زیادہ وہ اس میں کوئی logic نہیں ہوتی بہت زیادہ bills آتے ہیں rq آیا ہے subject وہ agreement کس کے ساتھ کرے گا agree noun کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ plural ہے another problem یہ another problem یہ main point ہے grammar کے حوالے سے another کے بارے میں میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا لیکن ادھر جو sins ہیں نا یہ another اصل میں یہ دو چیزوں میں بتا رہا ہے دو چیزوں میں ہمیشہ یاد رکھوں اس کے بہت سے uses ہے یہ pronoun بھی آتا ہے determiner بھی آتا ہے میں نے پچھلے ویڈیو مقافی بیس کی اس پر ادھر سمجھو یہ کہتے کہ یہ تو problem ہے ہے جو ہم یہ جو کیا ہے کہ یہ road جو ہے نا وہ قدائی روئی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ bills بھی زیادہ آ رہے another مطلب کہ one of two problem ایک تو یہ نا قدائی کا مسئلہ ہے جو ڈگ ہوا ہے یہ one by two یہ ہو گیا اور یہ bills کا one by two مطلب یہ دو چیزوں کو بتا رہے اس کا مطلب ہے کہ دو مسئلہ ہے یہ صرف یہ writer دو مسئلہ کے بارے میں بتا رہا ہے another کا یہ مطلب ہے problem اچھا یہ ہیں those with bigger house pay considerably less amounts than those with small houses یہ simple comparison ہے those with bigger house کے ساتھ جو ہے نا pay houses ہے تو یہ pay جو ہے نا verb آئے گا وہ singular آئے گا considerably ہمارے ساتھ ہے adverb کیونکہ less ہمارے ساتھ ہے adjective اور less far وغیرہ اور amounts یا amounts مطلب ہے کہ bills بھی ہے اور بھی different kinds کے کیونکہ plural ہیں نا bills اور بھی bills وغیرہ ہوں گے یا ایک essence میں لے لو لیکن plural ہے تو جنہیں کہا کہ considerably less کدھر گئے considerably less amounts than those with small houses اچھا یہ کہتے ہیں کہ جو جس کے بڑے گھر ہوتے وہ less pay کرتے ہیں bills جس کے چھوٹے گھر ہوتے وہ زیادہ pay کرتے ہیں تو اس کا یہ comparison کیا ہے less ہمارے ساتھ ہے adjective amounts in noun یہ بھی clear ہے there has been a lot of encroachment on the state land especially along with lahnulla اچھا یہ ہے نا اس کے بارے میں میں نے بتایا پیشلی ویڈیو میں لیکن ادھر آئے ہیں دوبارہ سن لو یہ ہے نا جب بھی ہمارے ساتھ آتا ہے اس کو میں ادھر لکھتے دوں a lot of آتا ہے a lot of یا اگر lots of آتا ہے اس کے بعد دو چیزیں آ سکتی ہیں ہمارے ساتھ یاد رکھو ہمیشہ first یا کیا ہوگا ہمارے ساتھ آئے گا pluralز آئیں گے pluralز آئیں گے nouns آئیں گے صحیح یہ ہمارے ساتھ آئے گا singular singular uncountable nouns آئیں گے singular uncountable nouns آئیں گے صحیح اچھا آپ جو ہے نا irrespective کہ یہ plural ہے یہ singular دونوں کے ساتھ یہ use کر سکتی ہوں تو پھر فرق کیا ہے فرق اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے ادھر noun کا خیال رکھنا ہے اگر noun plural ہے ادھر اس کو ignore کرو چلو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ جو ہے نا ignore کریں یہ زیادہ formal ہے اور یہ جو ہے نا less formal ہے صرف یہ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ignore کرو اگر ادھر plural ہے singular لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے ساتھ subject verb agreement آئے گا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اچھا تو اس کے بعد بھی بعض اوقات آتا ہے یہ کیونکہ ہمارے ساتھ subject بن جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی آتا ہے اگر اس case میں آیا ہے there کیونکہ there ہمارے پاس جو ہے there has been یہ ہمارے ساتھ آپ سمجھو introductory phrase میں نے اس پہ کافی بیس کی ہے پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے اس لئے دوبارہ ادھر repeat نہیں کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے has کیوں آیا ہے has اس لئے آیا ہے ہمارے ساتھ کیوں کہ یہ a lot of encroachment ہمارے پاس uncountable noun ہے جب یہ uncountable noun ہے تو ادھر کی آئے گا ادھر ہمارے ساتھ آئے گا singular آئے گا میں نے آپ کو بتایا ادھر کی آئے گا singular آئے گا یہ concept clear ہے ادھر کی آئے گا singular آئے گا اگر plural ہوتا plural تو کیا آتا پھر ہمارے ساتھ آتا ہے باتا تو یہ بھی clear there have been a lot of encroachment on these state land especially اچھا اس میں ایک چیز ہے especially especially کا کیا یہ ہمارے ساتھ ہے ایڈوب especially اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک چیز وہ کیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ مطلب particularly آپ بتا رہے ہو particularly particularly بتا رہے ہو یاد آپ کیا کر رہے ہو general سے specific کی طرح آ رہے ہو general سے specific کی طرف آ رہے ہو یہ کہہ رہے کہ there have been a lot of encroachment تو ہوتی ہے on the state land especially along with nullah یہ along جو آتا ہے نا along یہ سمجھو کہ لاح nullah ہے کوئی اس طرح اور اس کے along along مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جا رہے اگر یہ اس طرح جا رہے تو اس طرح جا رہے لیکن along کا مطلب یہ کہ کدھر یہ nullah جا رہے نا اس کے ساتھ یہ encroachment ہو رہی ہے اگر یہ turn جدر بھی لے لے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن along کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جدر بھی جا رہی ہے اچھا یہ کہہ رہے کہ especially ادھر ہو رہی ہے ویسے تو encroachment جو نا state land پہ ہو رہی ہے لیکن especially خاص طور پر particular کدھر ہو رہی ہے along the nullah اس کے بعد ہے اچھا ایک ہوتا ہے especially اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ساتھ particular مطلب پارٹی کولر لی ہمارے ساتھ ہوتا ہے especially especially کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کہ ایک ہمارے ساتھ especially ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ especially اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی خاص پارٹیکولر پرپس کیلئے کوئی کام کر رہے ہو پارٹیکولر پرپس کیلئے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ اس سنس میں استعمال ہوتا ہے اچھا اس کے بعدے سیورل کمپلینٹس ہیو بین لوچ ان دس رگارڈ کہ ہم نے سیورل کمپلینٹس سیورل کے ساتھ یہ پلورلز آتا ہے ہیو بین لوچ ہم نے بہت سے زیادہ کمپلینٹ لوچ کیے ان دس رگارڈ اس مسئلے کے لئے اگین دیکھو اس لئے استعمال کر رہا ہے ادھر تو یہ پیسے ہوا اسے یہ نو کو سمجھو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نو نو کا مطلب ہے کہ نٹ اینی یعنی نٹ اینی یا اس کا مطلب ہوتا ہے نٹ آ یا این اس کا کیا مطلب ہے نو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم امفیسائز کر رہے ہیں کس چیز کو امفیسائز کر رہے ہیں نیگٹیو توڑ کو یا نیگٹیو آئیڈیا کو ہم کیا کر رہے ہیں امفیسائز کر رہے ہیں مطلب کیا ہے کیونکہ نو اس کے بعد یہ ہمیشہ چلو اس کو لکھ لیتا ہوں اس کو ادھر سمجھو نو کے بعد ہمیشہ ہمارے ساتھ آئے گا لورل آئے گا یا سنگلر بھی آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح اچھا اس کا مطلب ہے نٹ اینی یا اس کا مطلب ہے کہ نٹ اینی یا نٹ آ اور ان یہ ہم استعمال کرتے ہیں نیگٹیو توٹ کے لیے نیگٹیو آئیڈیا کے لیے تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہو اس کے بعد ہمیشہ پلورل سنگلر مطلب نون آئے گا ہمیشہ کیا ہے نون آئے گا اچھا تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہی بٹ نٹ اینی ایکشن ہیز بین ٹیکن بائی دیترٹیز کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر کیا ہوتا کہ پھر پوزیٹیوٹی اس میں ہوتی نو کا مطلب ہے کہ یہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایکشن اس پر نہیں ہوا ہے تو یہ اس میں تھا اچھا اس میں اور کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بٹ سے پہلے کومہ اس لیے کیونکہ اوپر بھی ایک کلازے سے پہلے اور بعد میں بھی کلازے ہم لگاتے ہیں تو چلو اس کو سمارائز کرتے ہیں اس میں کیا تھا پریزنٹ پرفیکٹ تھا میں نے بتایا کہ پریزنٹ پرفیکٹ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ یاد رکھو سائیکولوجیکلی کنیکٹڈ ٹو پریزنٹ وہ پریزنٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو صحیح یہ ہے ایک بات اس میں اور سمپل پاسٹ کا کوئی کام نہیں ہے پریزنٹ کے ساتھ بالکل کوئی کام نہیں ہے جو بھی بات ہو نا سمپل پاسٹ میں تو اس کا مقصد یہ ہے سمپل پاسٹ کا کہ وہ کیا کر رہے کوئی کہانی آپ سنا رہے آرڈر دے رہے ہو کوئی چیز کو ناریٹ کر رہے ہو جسٹ اس میں اب تاریخی آپ کو ملیں گے ان دوہزار انیس دوہزار بیس یسٹڈے لاسٹ ویک وغیرہ وغیرہ صحیح اچھا پریزنٹ پرفیکٹ آپ تب استعمال کرو گی جب آپ جو پاسٹ سے کوئی ایونٹ آپ کو ایفیکٹ کر رہا ہے آپ پریزنٹ میں اس کو کنیکٹ کرتے ہوں تو یہ چیز ہے اچھا ایک اور چیز ہے نا میں نے تو پریزنٹ پاسٹ کا بھی پاسٹ پرفیکٹ کا یہ ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کا کہ اس میں آپ جو ہے نا کوئی پاسٹ ون کو پاسٹ ون کو پاسٹ میں پاسٹ ٹو سے ملا رہے ہوں اس کا یہ کنسپٹ ہے اگر کوئی فیوچر فیوچر پرفیکٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پریزنٹ کو پریزنٹ کو کس سے ملا رہے ہو فیوچر سے ملا رہے ہو یعنی اس میں ہمیشہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں پرفیٹ کا مطلب ہے کمپلیٹ یہ لیٹن ورڈ سے نکلا اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ کوئی ایکشن اس میں ہو تو یہ ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ این ایڈر کا میں نے بتایا کہ اس میں الٹرنیٹیو اس میں صرف دو مسئلے ایک بلز کا مسئلہ ایک یہ ڈگ اوپن جو ہے ہمارے ساتھ جو قدائی ہوئی ہیں اس کے یہ این ایڈر جو ہے نا بہت امپورٹن رول ہے اس کا ادھر سپیشلی کا مطلب ہے کہ پارٹیکولر یہ جنرل سے سپیسیفک ہو رہا ہے اور ایک ہمارے ساتھ ہے سپیشلی سپیشلی کا مطلب ہے کوئی خاص پرپس کے لیے یعنی میں اس ویڈیو کو جو ہے نا اس ویڈیو کو میں اس پیشل پرپس کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ گریمر سیکھ لیں یہ تھا اس کے بعد ہمارے ساتھ تھا اس کے بعد بس یہ جو ہے نا اس میں زیادہ اس نے کس چیز کا استعمال کیا ہے پیسے وائس کا پیسے وائس کا استعمال کیا ہے اس ساتھ میں کس چیز کا پریزنٹ پرفیکٹ کا پریزنٹ پرفیکٹ کا اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ہم ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کا پیسے وائس ہم بناتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے ہیف بین بینگ لیکن پھر یہ ہوتا ہے وہ ہم زیادہ تر استعمال نہیں کرتے تو آج کے لیے اتنا ہی شکریہ موسیقی